دو ہی راستے ہیں ایک اچھائی کا ہے ایک برائی کا ہے اللہ پاک نے یہ دونوں راستے انسان کو بتا دیئے ہیں انسان جانتا ہے اس کی فطرت میں رہنمائی ہے اور اس کے مشاہدے میں بھی رہنمائی ہے کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے اور اس پہ انسان کو اللہ پاک نے اختیار بھی دے دیا کہ تمہاری مرضی ہے کوئی جبر نہیں تم جو بھی راستہ چلو سوچنے والی بات ہے کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی فلاں گناہ ہو گیا میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا تو ذرا غور کرنا کہ جب نیکی کرنے کے لیے اللہ پاک کسی انسان کو مجبور نہیں کرتے تو برائی کے لیے شیطان انسان کو کیسے مجبور کر سکتا ہے اللہ پاک نے تو صاف فرما دیا ہے کہ اختیار تمہیں دے دیا کہ اب تم جو بھی چن لو بے شک ہم نے انسان کو ہدایت دے دی اسے راستہ دکھا دیا اب اس کی مرضی کہ شکر گزار بن جائے یا نہ شکرا اب میں یہ کہوں کہ مجھے شیطان نے نیک کام نہیں کرنے دیا یعنی وہ اتنی پاور رکھتا ہے کہ مجھے نیکی سے روک دے تو پھر کیا اللہ اتنی پاور نہیں رکھتا کہ مجھ سے نیکی کروالے یہی بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ نے انسان پہ جبر رکھا ہی نہیں زبردستی نہ تو شیطان انسان کو ورگلا سکتا ہے اور نہ ہی زبردستی اللہ پاک اپنے بندوں کو نیک بناتے ہیں یہ چوائس تمہیں دی گئی ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو شیطان کی اگر کوئی پاور ہوتی تو وہ یہ بات نہ کرتا جس بات سے اللہ پاک ہمیں اس آیت میں اگاہ کر رہے ہیں جیسے مثال شیطان کی کہ وہ انسان سے کہتا ہے کافر ہو جا اور جب انسان کفر کر لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ میں تم سے بری ہوں میں ذمہ دار نہیں تمہارے کفر کرنے کا میں تو اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان کا رو ہے لو سن لو شیطان تو خود رب پاک سے ڈرتا ہے اس نے جو چالنج دیا تھا اللہ پاک کو بس وہی کام وہ پورا کر رہا ہے کیا ہے اس کا چالنج کہ اللہ جس انسان کی وجہ سے تو نے مجھے ڈاؤن کر دیا جس انسان کو فرشتوں سے تعظیمی ویلکم دلوا دیا میں اس انسان کو اب تیرے حکموں سے تیرے راستوں سے ہٹا دوں گا ان کی توجہ ان کے شوق ان کی مصروفیات اس طرف لگاؤں گا جو تیرے حکموں کو بھلا دیا کریں گی تو اللہ پاک نے فرما دیا ان میں سے جسے تو اپنی آواز سنا کر بہکا سکتا ہے بہکا لے اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا دیں اور ان کے مال اور اولاد میں بھی شریک ہو جا اور ان سے وعدے کر اور شیطان کے وعدے بھی محض فریب ہی تو ہیں اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا کہ بے شک میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب کافی کارساز ہے کون بندے کون سے بندے جن پہ شیطان غلبہ نہیں کر سکے گا وہ بندے جو نیت سے آجزی سے اپنی مرضی سے اللہ کے حکموں پہ چلنا چاہیں انہیں شیطان زبردستی کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا کہ وہ چاہ نہیں رہے تھے اور گناہ خود ہی ہو گیا اور نہ ہی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جبرن کسی کے ساتھ کسی کو نیکی پہ مجبور کرتا ہوں کہ وہ نیکی کرنا نہیں چاہ رہا تھا مگر زبردستی نیکی کروا دی گئی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر چلا تو اپنے ہی لیے چلا اور جو بھٹک گیا تو بھٹکنے کا نقصان بھی وہی اٹھائے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا شیطان بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس پہ بھی الزام نہیں ہے کیونکہ تمہیں سمجھ دے دی گئی کہ نیکی کا راستہ چن لو یا برائی کا نیکی بھی تمہارے اندر موجود ہے اور برائی کی خواہش بھی اور یہ دونوں ہدایات تمہیں نفس کے ذریعے ملتی ہیں تمہارے نفس کے ذریعے اور نفس کو خیالات کے ذریعے یہ ہدایات دی جاتی ہیں نیکی کی بھی گناہ کی بھی انسان جس سوچ کو پھر چنتا ہے اگر وہ رحمانی سوچ ہو نیکی کی سوچ ہو تو اللہ پاک اس کو اس پہ توفیق دیتے ہیں عمل کرنے کی اور اگر وہ شیطان کی سوچ سوچ لیں اس پہ عمل کرنا چاہے تو پھر شیطان کی کوشش تو شیطان کی کوشش تو صرف یہی ہے کہ وہ اس کو نیکی کے ارادے سے ہٹا دے اور ظاہر ہے کہ نیکی کا الڈ برائی ہے جب وہ نیکی سے ہٹ جائے گا تو برائی پہ عمل کر گیا اور جب تم نے برائی کر لی اور کہہ دیا کہ مر سے شیطان نے کروا دی برنا میں نہ کرتا تو آگے سے کیا جواب آیا کہ میں تو تم سے بری ہوں میں ذمہ دار نہیں تمہارے کفر کا تم خود ہی ذمہ دار ہو تمہارے نفس نے چاہا تو تم نے کیا میں نے زبردستی تم سے کچھ نہیں کروایا تھا میں تمہارے گناہ کا ذمہ دار نہیں تم خود پیچھے لگے برائی کے تمہارے نفس نے تمہیں اس طرف لگایا میں تو بری ہوں کوئی کام نہیں میرا یہاں تو سمجھ آئی بہن بھائیو بیٹے بیٹیو کہ جب اللہ زبردستی تم سے نیکی نہیں کرواتا تو شیطان تم سے کیا زبردستی گناہ کروائے گا تم خود ہی ذمہ دار ہو اپنے ہر عمل کے فیہ من اللہ موسیقی موسیقی